بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں ایک بار حکیم لکمان کے پاس عقل حاضر خدمت ہوئی آپ نے پوچھا تو کون ہے اور کہاں رہتی ہے عقل کہنے لگی میں عقل ہوں اور انسان کے سر میں رہتی ہوں اس کے بعد شرم آئی اس نے کہا میں انسان کی آنکھ میں رہتی ہوں اس کے بعد محبت آئی حکیم لکمان نے پوچھا تو کون ہے اور کہاں رہتی ہے تو اس نے جواب دیا میں محبت ہوں اور انسان کا دل میرا مسکن ہے اب تقدیر آئی اسے پوچھا تو کون ہے اور کہاں رہتی ہے تو تقدیر نے کہا میں انسان کے سر میں رہتی ہوں حکیم لکمان نے کہا وہاں تو عقل رہتی ہے تو عقل کہنے لگی جب تقدیر آتی ہے تو میں رخصت ہو جاتی ہوں اس کے بعد عشق آیا اس نے کہا کہ میں انسان کی آنکھ میں رہتا ہوں حکیم لکمان نے کہا کہ آنکھ میں تو شرم رہتی ہے عشق نے کہا کہ جب میں آ جاتا ہوں تو شرم چلی جاتی ہے آخر میں لالچ آیا حکیم لکمان نے کہا تو کون ہے اور کہاں رہتا ہے اس نے کہا کہ میں انسان کے دل میں رہتا ہوں حکیم لکمان نے کہا کہ دل میں تو محبت رہتی ہے تو لالچ نے کہا کہ جب لالچ آ جائے تو محبت رخصت ہو جاتی ہے حکیم لکمان کی اپنے بیٹے کو نصیحت عبادت کے وقت اپنے دل کو کابو میں رکھنا جب دسترخان پر بیٹھو تو اپنے پیٹ کو کابو میں رکھنا کسی کے گھر جاؤ تو اپنی آنکھوں کو کابو میں رکھنا اللہ اور موت کو ہمیشہ یاد رکھنا اپنی نیکیوں اور دوسروں کی برائیوں کو بھلا دینا دولت تقسیم کی جائے تو کم ہوتی ہے علم بانٹا جائے تو بڑھ جاتا ہے بچپن کا علم پتھر کی لکیر ہوتا ہے برے دوستوں سے بچو کیونکہ وہ تمہارا تعارف بن جاتے ہیں عورتوں اور بچوں سے راز نہ کہو اور کسی چیز میں تمع اور لالچ مت کرو انسان کو سب سے زیادہ تکلیف تب ملتی ہے جب وہ غلط انسان سے اپنی زندگی کی ساری صحیح امیدویں جوڑ لیتا ہے اکل مند کو اپنے گھر میں بچے کی طرح اور اپنی قوم میں مرد کی طرح رہنا چاہیے جس نعمت میں شکر ہے اس کو زوال نہیں اور جس نعمت میں کفر ہے اس کو بقا نہیں مسائب سے مت گھبراؤ کیونکہ ستارے ہمیشہ اندھیرے میں ہی چمکتے ہیں eras ہمیشہapan Herr میرے کھ caste لیتا ہے ہمیشہ بچے بخلی ہم ستارے